اٹلی کا ایک باشا حکومت اور دولت کے گورنڈ میں گریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس لئے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے ایک روز باشا شکار کرنے کیا کسی جانوں کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گوڑا بے کابو ہو کر دور نکڑ گیا تمام نوکر سپاہی وزیر سب بچھڑ گئے اور باشا تنہا رہا گیا اتنے میں ایک کسان نے باشا کے وڑے کی رکاب پکڑ لی اس کی شکل ہو بہو باشا سے ملتی تھی فرق یہ تھا کہ اس کی پشاک اور ہرت گریبوں جیسی تھی اس نے باشا سے کہا میں تین دن سے حضور کی جوٹی پر بھوکا پیاسا چلا رہا ہوں مر کوئی میری فیاد نہیں سنتا باشا گریب کو ملک چلے کپڑوں میں دیکھا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا گریب کسان بھی پھر اس کے پیچھے بھی چلتا رہا یہاں تک کہ باشا ایک تلاہ پر پہنچ کر گوڑے سے اترا اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک تب رکھے اور نہانے کے لئے تلاہ میں اتر گیا جب باشا تلاہ میں اتر چکا تو گریب کسان نے باشا کپڑے پہن کر سر تاج پر رکھ لیا باشا کی گوڑے پر سواروں کا رفو چکر ہو گیا کسان باشا تھوڑی ہی دیر گیا تھا کہ اسے شاہ نوکر چاکر مل گئے جنہوں نے اسے باشا سمجھ کر عدب اسلام کیا اور ان کے ساتھ شاہی محل میں چلا گیا اصلی باشا تلاہ سے نہا کر وہاں نکلا تو کپڑے تاج اور گوڑا کچھ بھی موجود نہ تھا وہ بہت گبر آیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا نہ چار گریب کسان کے محلک چلے کپڑے پہنے اور کئی دن فاقع کرنے اور بٹھگنے کے باشاہر پہنچا مگر اب اس کی یہ حالتی کے جسے بات کرتا کوئی مو نہ لگاتا اور جب یہ کہتا میں تمہارا باشا ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنس دیتے دو تین ہفتے اسی طرح گزر گئے جب اس پاگل کا کسا باشا کی ماں نے سنا تو اسے بلوا کر اس کے سینے پر تھیل کا نشان دیکھا پھر جس سے اس کے سچائی کی تصدیق ہو گئی کسان نے اس لئے باشا کی یہ حالت دے کر کہا کیا تم وہی شخص ہو جو جولت اور حکومت کی گبانڈ میں گریبوں کی فریاد نہیں سنتے تھے اس کی صدا دینے کے لیے میں یہ سب کچھ کیا تھا اگر تم گبانڈ چھوڑ کر رحم و انصاف کا اقرار کرو تو میں تمہارا تاج و تاہت واپس کرنے کو تیار ہوں ورنہ ابھی قتل کا حکم دے سکتا ہوں یہ سن کر باشا نے آجزی اور انجامت کے ساتھ اپنی گلدی تسلیم کی اور کسان اسے تاج و تاہت واپس دے کر گھر چلا گیا اس کے بعد باشا نے اپنی صلاح کی اور چاند دنوں میں اس کی نکی نامی کا ڈھمکا دور دور تک بجھنے لگا موسیقا